آج کا وی لاغ ڈے فائف سات مارچ دو ہزار تئیس اور آج دو میچز ہیں پہلا میچ ہے پشاور ظلمی ورسز لاہور کلندرز اور دوسرا میچ ہے اسلامباد یونائٹیڈ ورسز ملتان سلطان لاہور کی ٹیم گراؤنڈ میں آ چکی ہے گراؤنڈ کے مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور لاہور کلندرز کی ٹیم گراؤنڈ میں آ چکی ہے ویڈیو میں آپ شاہین افریدی کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے ہیں آج کیسا ٹاکرا ہوتا ہے گراؤنڈ میں آپ یہ کیمراز کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ لاہور کلندرز کی ٹیم جب بالنگ کے لیے میدان میں اتری شاہین افریدی نے پہلا آور کرنا تھا اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ شاہین افریدی رنب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بلکہ بابر آزم کو پہلا بال کرتے ہوئے اور ایک اچھا میچ تھا آج کے میچ میں سائی مہیول نے بہت ہی زبردست ٹرکٹ میں ایک انیمز کیلی اور یہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا بابر آزم نے شاہین شاہ ویڈی کو ڈرائیب لگایا کور کی جانب اور بڑا ہی خوبصورت چوکا اور آور آل ایڈ اینڈ آف ڈا ڈی ایک اچھا میچ رہا لاہور کلندرز نے کافی کوشش کی لیکن پھر بھی فتحیاب نہ ہو سکے اور بیچ میں کچھ چانسز بھی ان سے ڈراب ہوئے ہاری سراؤف نے پشاور کے بیٹسمن کو کوٹن بول کیا اور اچھا ایک سپیل کرنے کی کوشش کی ہاری سراؤف نے کافی کوشش کی زلمی کے خلاف میچ ہار گیا کوشش کافی اچھی کی لاہور کلندرز نے لیکن پشاور ظلمی ایک اچھا میچ جی تھی اور سیکنڈ میچ اب جو سٹارٹ ہوا تھا اسلامباد یونائٹڈ ورسز ملتان سلطان جس میں ملتان سلطان نے پہلے بارے کی اور ایک اچھا ٹوٹل بنایا تقریباً دو سو پانچ یا دو سو چھے کا ٹارگٹ دیا اور آورال اسلامباد یونائٹڈ کی بالنگ کوئی بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ نہیں رہی ایک دو بالرز کو چھوڑ کر باقی حدف کے تعاقب نے اسلامباد نے بہت ہی اچھے طریقے سے فتح حاصل کی جس میں فہیم اشرف کا نمائع کردار رہا اور فہیم اشرف نے امدہ بلے بازی کی آپ کو آگے چل کے وی لاغ میں ویڈیو میں اپ ڈیٹس بھی نظر آئیں گی ملتان سلطانز ایک اچھا ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہوئے جس میں شان مسود نے ایک اچھی باری کی اور اس کے ساتھ ٹیم ڈیویڈ نے ایک اچھی باری کی کوئک فائر سکسٹی رنز کیے اور شان مسود نے اس سے زیادہ ہی ٹاپ سکورر ہی رہے محمد رزوان نے بھی آگاز میں اچھا کھیلا اور حدف کے تعاقب میں اسلامباد ہنائٹیڈ شروع میں تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہوئے لیکن ایڈ دی اینڈ آف دی ایک اچھا میچ جیتے فہیم اشرف نے آخری وننگ شورٹ کھیلا اور جس میں لانگ آف کی جانب چوکہ لگایا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آپ کو مور اپ ڈیٹس بھی ملیں گی انشاءاللہ